اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرچیمہ عزاز سید کے ساتھ ناظرین آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے جو عدلیہ کے حوالے سے جاری بخران مریم نواز کا ججوں کو نام لے کر پکارنا اور ان پر الزام تراشی اور اس کے علاوہ جیل برو تحریک کدھر تک پہنچی ہے اور جن پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنی گرفتاری دی ہے ان کو کدھر کدھر پچایا گیا ہے کہ کون کس جیل میں ہے تو عزاز صاحب آپ تو صبح ایک سوٹ پہن کے نکل پڑتے ہیں نا یعنی کہ جو آپ کے شادی کے زمانے کے سوٹ پر اتیار ہیں وہ آج بھی آپ پہن رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیم عدلیہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں چیمہ صاحب عدلیہ میں معاملات چل رہے ہیں عدلیہ کے بارے میں معاملات چل رہے ہیں اور نون لیگ نے مریم نواز صاحبہ کے ذریعے عدلیہ کے بارے میں بعض ججز کے بارے میں ناٹ پوری عدلیہ بعض ججز کے حوالے سے آج اعلان جنگ بھی کر دی ہے سرگودہ میں انہوں نے خطاب کیا ہے اور دوسری طرف جو عدلیہ ہے چیف جسس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے آج ایک لارجر بینچ کو ہیڈ کیا ہے دیکھنے کے لیے کہ الیکشن ملک میں ہونا چاہیے اور کب ہونا چاہیے آئین کی خلاف وردی نہ ہو سو موٹو انہوں نے لے لیا تھا تو پہلے تو ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں مریم صاحبہ کی پھر بات کرتے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ اور جو معلومات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آج عدلیہ میں کیا ہوا سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جو لارجر بینچ ہے اس نے سماعت کی اس از خود نوٹس کی جو چیف جسس آف پاکستان نے لیا ہے اس میں جو تین موزز جسس آئیبان ہیں انہوں نے اپنے جو نوٹس ہیں اختلافی نوٹس کہہ لیں یا اپنے نوٹس جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یہ آئینی طور پر ٹوٹی ہیں یا نہیں یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی جسس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ اگر دیکھیں گے اور ضرورت پڑی تو یہ اسمبلیاں بال بھی ہو سکتی ہیں اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی پھر جسس مندخل نے کہا کہ یہ جو ہے اس میں بعض لوگوں کے انٹرسٹ بھی ہیں اور ایک جج صاحب کی آڈیو بھی آ چکی ہے یہ بات بھی انہوں نے کوٹ میں کہی تو جو بینچ ہے ریکنسٹیوٹ کرنے کی بات تو انہوں نے نہیں کی چیف جسس نے آج باوجود اس کے کہ دو جج صاحبان کے اوپر بڑا اعتراض بھی ہوا ایک وکیل صاحب ہیں انہوں نے ایک کمپلینٹ بھی جسس مزاہر علی نکوی صاحب کے خلاف جمع کروا دی آج سپریم جوڈیشل کانسل میں لیکن چیف جسس صاحب نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا ہیس ماسٹر آف دہ ہاؤس تو انہوں نے کل صبح گیارہ بجے اس کیس کی سماعت ہوگی تمام جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو پرٹیکللی رولنگ پارٹیز ہیں ان کو نوٹسز دے دیئے اور باقیوں کو کہا کہ جو اس کا فریق بننا چاہتا ہے تو ہی کین کام فارورٹ یہ تو مقصر سی بات یہ ہوگی لیکن یہ تو دن دو بجے ہوا نا کام جو اصل کام جو ہوا ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اس پروسیڈنگ کے پیرلل ایک کام کیا ایک جلسے سے کتاب کیا سرگودہ میں سرگودہ میں مریم صاحبہ نے پانچ ججز پانچ چار ججز اور پانچویں جنرل صاحب کی تصویر لگائی ہوئی اور وہ جنرل کون صاحب ہیں جنرل فیض امید ہیں اور جج صاحب کون کون سے ہیں بابا رحمتے یا ساکب نصار صاحب جو بابا رحمتے خود کو کہتے تھے جس اس آصف خوصہ صاحب ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے جس اس اجاز الحسن صاحب کی بھی ہے اور جس اس مظاہر اکبر نکوی صاحب کی بھی ہے ان کے جلسے میں تصویریں یہ لگی ہوئی تھیں اور کہا مریم صاحبہ نے کہ یہ پانچ کا جو ٹولہ ہے نا یہ مسئلہ ہے اور انہوں نے ملک تباہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فیض امید ہے یہ کہتا تھا کہ یہ نواز شریف کا قد بہت بڑھ گیا ہے اس کو cut to size کرنا ہے اور انہوں نے ملک تباہ کیا ہے اور یہ فیض امید چیف بننا چاہتا تھا اور اس طرح کی باتیں ہیں اور یہ جج صاحبان نے جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ ملک تباہ ہو گیا ہے اور پھر عمران خان پہ بھی تنقید کی کہ بڑی بڑی امارتوں کا جو پلستر ہے وہ اتر گیا عمران خان صاحب کی ٹانگ کا پلستر نہیں اترا اور بڑی فبدی کسی عمران خان صاحب پہ انہوں نے کہا کہ اپنے کارکنوں کے لیے جلیں اور اپنے لیے بھیلیں یہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے باتیں کہی لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں سے لیا جس میں دو سٹنگ ججز ہیں اب جو مسلم دیگ نون کے مخالف ہیں یا مریم صاحبہ کے مخالف ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو اب عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے یہ توہین عدالت کر دی گئی ہے نہیں یہ مسلم لوگ نون والے کیا رہے ہیں نون نہیں ان کے مخالف پی ٹی آئی کی بات ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں میں نے اے آر وائے کے اوپر دیکھا تھا کہ وہ کچھ بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ باتیں کر رہے تھے ان کی ہیڈر بنا تھا تو یہ باتیں وہاں پر چل رہی تھیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ غالباً کر رہے تھے یہ باتیں تو اب ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ مریم صاحبہ نے دو سپریم کورٹ کے ججز کو ان کو تو انہوں نے نشانہ بنا لیا جو سٹنگ ججز ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں وہ بھی آ گیا سپریم جیوڈیشل کونسل کی کمپلینٹ بھی آ گئی اور آڈیو ٹیپ بھی موجود ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بینچ ری کانسٹیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہ اس بات کا بھی این ممکن ہے کہ اگر بینچ ری کانسٹیوٹ نہیں ہوتا تو جن تین ججز سائبان موزد ججز سائبان نے وہاں پر باتیں کی ہیں آڈیو ٹیپ کی بات کیا ہے یا اسمبلیوں کی بھالی کی بات کیا ہے یا قانونی طور پہ آئینی طور پہ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹی بھی ہیں یا نہیں تو ممکن ہے ان میں سے اور یہ وہ ججز سائبان ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یہ جو جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب ہیں ان کے ساتھ بینچ میں آنے سے موترز بھی رہے ہیں جب سے آڈیو ٹیپ کا معاملہ آیا ہے تو اگر فرض کریں کہ ان ججز سائبان نے خود ہی اناؤنس کر دیا کہ ہم نہیں بیٹھتے تو تب بھی وہ یعنی کہ ان تین ججز کی بات کر رہا ہوں میں مظاہر اکبر نکوی صاحب کی اور جسٹس جو اجاز صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا تو میرے خواہر میں وہ تو خود ہی نہ بیٹھتے آج بیٹھے ہوئے اس کا مطلب ہے ان کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ لوگ ان پر اعتراض کر رہے ہیں یعنی وہ نکوی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں رہوں گا ادھرے اور اجازال احسن صاحب بھی باوجود اس کے پارٹیوں نے ان کے اوپر ادم اعتماد کر دیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جو کہ سارا ہوس چلا رہے ہیں انہوں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان ججز کو الگ کر دیا جائے تاکہ جو ہے ٹرانسپرینسی یا شفافیت نظر آئیے ان کی اپنی ایک ظاہر ہے ان کے پاس اختیار ہے ٹرانسپرینسی نظر آئے گی تو ووٹ کم ہو جائے گی بلکل لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جتنی ایک عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون کیا اپینین رکھتے ہیں جی تو آپ دیکھیں نا جو سینئر ججز ہیں اس کا بھی غالباً ذکر کیا گیا آج کہ جو سینئر ججز ہیں جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیساء یا دوسرے ججز وہ بینچ کا حصہ نہیں ہے تو بڑی حیران کن بات ہے اور یہ ابرال انصاف کے لئے اچھی بات نہیں ہے جس طرح عدلیہ کے اوپر سوالات آنا ٹیپس آنا ان کا کنڈکٹ سامنے آنا پھر ایک جج صاحب کے بارے میں ان کے احساسوں کے بارے میں بات آ جانا مظاہر اکبر نقفی صاحب کے بارے میں جو کمپلینٹ دائر کی گئی ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ احساس آمدن سے زائد بنائے ہیں تو یہ ابرال عدلیہ کے اوپر ایک ایک جسے کہتے ہیں نا سوال اٹھتا ہے عدلیہ بزاعتے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے عدلیہ کا ٹرائل ہو رہا ہے عدلیہ علاقے ٹرائل کرتی ہے اور ادر وائز عدلیہ ٹرائل نہ بھی کرے تو اگر کوئی تنازہ ہو جاتا ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا یا حکومت کا آپس میں یا کچھ اور لوگوں کا تو عدلیہ تو فیصلے کراتی ہوتی ہے لیکن ابھی اس معاملے میں تو یوں لگتا ہے کہ عدلیہ خود کٹیرے میں آکے کھڑی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ کا کوئی فیصلہ اگر ہوگا اس صورتحال میں تو وہ تنقید کی ذات میں نہیں ہے مجھے عزاز لگتا ہے کہ بہران بڑھتا جائے گا اور مجھے میں کہتا ہوں بہران بڑھ گیا ہے نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں ساڑھی بھی گل کو پا لو نا میں کہہ رہا ہوں بڑھتا جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گیا ہے ہم اس پر اقتفاہ نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھے گا ٹھیک ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مریم نے اٹیک کی ہے نا یہ بڑا کیلکولیٹڈ اٹیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور آڈیوز آئیں گی پاسی بھال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اپنا دفاع کرنا مشکل ہوتا جائے گا چیما صاحب میں نے نا آج میں سپریم کورٹ میں بھی تھا گیا وہا تھا اس کیس کی سماعت کے لیے چونکہ جو کمرہ عدالت نمبر ون ہے اس میں رش کی وجہ سے انہوں نے مخصوص لوگوں کو جانے کی اجازت دی جن لوگوں کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے تو ان کو دوسرے کورٹ روم میں بیٹھنے کا کہا گیا تھا جہاں پر وائس آ رہی تھی تو میں کچھ دیر وہاں پر بیٹھا تو وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ مخصوص لوگوں میں نہیں تھے میں مخصوص نہیں ہوں یہ پہلی دفعہ اب ہوا یہ کہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ایک دو روز پہلے بھی آج بھی جو کہ بڑے ویل انفارمڈ ہیں وہ جو یہ بات بتاتے ہیں کہ جو بعض سابق جج سائبان ہیں ان کی جو معلومات ان کے بارے میں جو کٹھی ہوئی ہیں وہ بڑی خطرناک معلومات ہیں ان کے جو رابطے ہیں بعض سٹنگ جج سائبان سے بھی بتائی جاتے ہیں رپورٹڈلی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہے اور وہ جو معلومات ہیں وہ حکومت کے پاس چلی گئی ہیں ظاہرہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پچھائی ہوگی پاسیبل ہے نا یہ ظاہرہ انٹیلیجنس ایجنسی ہیں معلومات پچھاتی ہیں اور اس میں یہ آڈیو لیکس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ آڈیو لیکس اور بھی ہیں جس میں بعض جو سابق جج سائبان ہیں پرٹیکلرلی ساکر نصار صاحب کا نام بھی سنتے ہیں میں نے نہ سنی ہے ٹیپ نہ کوئی اس کی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں جو ویل انفارمڈ بیروکریٹس ہیں جو اسلامباد میں موجود ہیں ویل انفارمڈ لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ساکر نصار صاحب کی کچھ رابطوں کی کوششیں ہیں کچھ بات چیتے ہیں ساکر نصار صاحب ان کی ٹیپ ہوگی تو پھر جن سے بات کر رہے ہیں وہ بھی اس میں آئیں گی ظاہر ہے اور ججز کا مائنڈ تو عام طور پر پڑھا نہیں جا سکتا تو اگر ٹیپس آ جائیں گی یہ تو مائنڈ پڑھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے پہلے وہ کیا کرتے ہیں نہیں پتہ نہیں آتی بھی ہیں ٹیپ یا نہیں آتی یہ تو لوگ دیکھیں نا ویل انفارمڈ لوگ یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں عزاز یہ ہے کہ جو ہے نا میں رہ لے کہ کوئی نہ کچھ آنے والا ہے ٹھیک ہے ہم نے پچھلے دنوں بھی پروگرام میں بات کی تھی اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک لیمیٹیڈ ایڈیشن لیمیٹیڈ ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں تک وہ پہنچی بھی ہیں آڈیو لے تو لہٰذا اگر ان کو روکنا مقصود ہوتا تو کوئی چند لوگوں تک نہ پہنچتی اس لئے آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آڈیو ٹیپس ہیں شاید میں اگر تصدیق نہیں کروں گا آپ کی بات کی کون تصدیق کریں نہیں لیکن آپ ڈینائی بھی کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس معلومات نہ ہو یا متصادر معلومات ہو آپ ڈینائی بھی کریں نہیں میری بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی غلط ہوں آہ ٹھیک لیکن یہ ہے یہ ہے کہ میں نے البتہ یہ سنے ہیں کہ کچھ لوگوں تک گئی ہے اور یہ جو کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے مریم نے بھی باتیں کی ہیں کل پرائیم نیسٹر شباز شریف نے بھی باتیں کی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کانفیڈنس جو ہے یہ بھی اس چیز کی علامت ہے یعنی کہ میرے پاس جو انفرمیشن ہے ہم نے پہلے اس سے ذکر کیا ہوا ایلیمٹیڈ ایڈیشن کا تو اگر سب سے پہلے تو پرائیم نیسٹر نے سنی ہوگی نا یعنی کہ میں اس میں انفرمیشن نہیں دے رہا ایک تکا لگا رہا ہوں کامن سینس تکا ٹھیک ہے کہ اگر ایجنسی ان کو دیتی ہے تو اس سے پرائیم نیسٹر یا اس کی پارٹی یا باقی ان کے جو ایلائز ہیں وہ بینیفیشری ہیں نا ٹھیک ہے تو لہٰذا ان کو بتایا گیا ہوگا جی کہ آپ حمد کریں ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آپ پر ایکشن لیتا ہے تو ہم یہ چلا دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا این ممکن ہے کہ یہ جس طریقے سے پرسیڈنگ چلتی ہے آگے تو ابھی آجیں ٹھیک ہے اگر ویسے بینجو ہے ڈیزالو نہیں ہوتا کوئی اس کو ریکانسیچوٹ نہیں کیا جاتا تو کوئی ایسی چیز آجے کہ جس میں کوئی کہنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہو جی کہ بھئی تو ان کے کام کراؤ ٹھیک ہے تو ہوتا سکتا ہے نا جی تو لہٰذا یہ جو جس طریقے سے مریم نواز نے آج ڈیریکٹ اٹیک کی ہے نا ایک بلکہ خود کا شملہ کیا ہے تو یہ ویسی نہیں کیا تو کوئی چیزیں آ رہی ہیں کوئی تو بات تھی پہلیوں کے در میں تو ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہیں ہاں یعنی کہ ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہیں شاری ویسی یہ ہے کہ یہ جو ججز کے بارے میں وہ ایجنسیاں ٹیپ نہیں کر سکتی جی عوائد کرتے ہیں ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے جی ہاں ٹھیک ہے کوئی شکت اور میں یہ کہتا ہوں آپ کہانی بیان کریں نہیں میں یہ ہر چیز نہیں بیان کرنے والی ہوتی نہیں میں بتا دیتا ہوں نہیں آپ کو بھی نہیں بتا ٹھیک ہے نہیں لیکن ایک بات تو ہم ایک آدھ دفعہ ہم کر بھی چکے ہیں اور وہ بات کوئی ایسی خفیہ بات بھی نہیں ہے ظاہر جو ہمیں پتا ہے تو ہم تو خفیہ نہیں رکھیں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان کے فون ٹیپ نہیں ہوتے نہیں ہوتے ان سے باتیں کرنے والوں کی ہوتے ہیں جو لوگ مشکوک جن کو صبر کیا جاتا ہے ان کے فون ٹیپ ہوتے ہیں ان کے فون پر کوئی بھی آ سکتا ہے وہ جج بھی آ سکتا ہے ایک تو شاید یہ طریقہ ہے اور ایک وہ طریقہ ہے جو بتانا نہیں ہے وہ بھی بڑا مدے کا طریقہ ہے یہ بڑا اوہو یہ اوہو سے مجھے یاد آیا کہ جو بندہ مجھے آڈیو ٹیپس کا بتا رہا تھا میں نے کہا کیا ہے اس میں کہتے ہیں اوہو آپ نے بھی کاپی کیا ہے اوہو کاپی پیس کیا ہے نہیں نہیں میں نے تو یہ تو ہے اوہو جو ہے اس پہ کسی کے کاپی رائٹ بھی نہیں ہے یہ پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں اوہو یہ کہا ہے کہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے یا بڑی امیزنگ ہے تو وہ بھی کہہ رہا تھا اس میں بھی اوہو آ رہا تھا لیکن جیما صاحب اصولی طور پر بات تو یہ ہے کہ جو ٹیلی فون ٹیپنگ غلط ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹیلی فون ٹیپنگ غلط ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوتے ہیں تو یہ بھی کام غلط ہے اور جب آپ مس کنڈکٹ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں اور آپ کی ٹیپ آ جاتی ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیپ ہویا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور پھر اس ٹیپ کی جسٹیفیکیشن ہونے لگ پڑتی ہے جو کہ جسٹیفائیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ موزز جج صاحبان کسی بھی جگہ پہ ہیں مجھے اس چیز پر اتراز ہے آپ کسی اور کا نام اس کے ساتھ موزز کیوں نہیں کہتے ہیں آپ جج صاحب کہہ رہے ہیں جج صاحب کا مطلب عزت ہی کر رہے ہیں موزز یہ نہیں کہ موزز کیا ہوتا ہے انہیں کہ موزز ہی ہیں ٹھیک ہے انہیں کہ میں آپ کی عزت تو میں بھی کرتا ہوں میں تو نہیں کرتا جی موزز شاہ صاحب مجھے یہ ویسی بڑا کلونیل قسم کا لگتا ہے ٹھیک ہے جی موزز ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اچھے یہ جو یہ پارلیمنٹ میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں موزز میمبر بھئی یہ نہیں کہ آپ اس طریقے سے کوئی خاص عزت مل جاتی ہے اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے انہیں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے کردار سے شو کریں کہ آپ موزز ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ کا کردار سامنے آگیا پھر بھی موزز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم جب صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ جاج صاحب تو کافی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا سسٹم آپ جو ہے میری گزارشی ہے یہ میرے اہل یاد سب کو ہم موزز کہا کریں تو باقیوں کے بھی ہم صاحب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت چیما صاحب میں نا اس سارے کرائسز میں کہ جو اسلام آباد میں چیم گوئیوں ہو رہی ہیں کہ جی ججز کے سابق ججز کے یا کچھ اہم لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور پھر کچھ مس کنڈکٹ ریپورٹڈلی جو مس کنڈکٹ ہے مبینہ طور پہ ہم مس کنڈکٹ کی آڈیوز بھی سنتے ہیں جو کہ منظریں آم پہ آئی ہیں ایک بڑی نا مایوس کون صورتحال ہے صورتحال مایوس کون کیا ہے کہ گارمنٹ بعض ججز کے اوپر محترز ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کے اوپر محترز ہیں یعنی کہ عمران خان کسے لڑ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں گارمنٹ بعض ججز سے لڑ رہی ہے ہر کوئی ہر کسی سے لڑ رہے ہیں ہر کوئی ہر کسی سے لڑ رہے ہیں اور جو سینس آف جسے کہتے ہیں نا نارملسی کے معمول کے مطابق چیزیں وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں اور کوئی امپائر نظر نہیں آ رہا امپائر ہوتا ہمیں امپائر پر بھی اتراز ہوتا ہے اب یہ بھی ویسے بات دیکھ لیں عزاز امپائر کے ہم بڑے ایک ناقدری ہیں امپائر کا اسٹیبلشمنٹ ایز امپائر تو اب ویسے بھی دیکھ لیں کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ کٹھی بیٹھ نہیں سکتی ہیں اور میں اس چیز پہ میں بار حق ہوں گا کہ اس میں عمران حان کا قصور ہے جی بلکل ٹھیک وہ جو ہے ایسے یہ نا کہ کوئی ایسا کوئی پولٹیکل پارٹی آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں اس بات سے ہٹ کے کوئی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے آپ اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے انہوں نے نفرت اور تقسیم کی ایسی دیوار کھڑی کی ہے کہ آپ نے ایک علیہ دا مذہب بنا لیا ہے کہ جیسے جی یہ دوسرے جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جو ہے وہ آپ کوئی کافر ہو جائیں گے عمر میں جو نا اس میں سب سے بڑے علمیہ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں بڑے ڈائے ہارڈ ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آپ تو تھرور اوٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں کھل کے ساتھ دیں اور عمران خان کے بیانیے کو آگے لے کے جائیں تو میں ان کو عرض یہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ اگر ہوتے تو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مودی سے مذاکرات کرلوں گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیوں؟ اچھا اور اگر آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آسم سلیم باجوا صاحب نے جو کرپشن کی تھی یا ان پر کرپشن کے جو الزام لگے تھے یا ان کے ٹیکس چوری کے جو الزامات آئے تھے آپ اس کی تحقیقات کرتے ہیں یار یہ بات یہ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بندہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ساتھ یہ کہتا ہے جی کہ آئی ایس ای کا کام ہے کرپشن اور منی لانڈرین کے کیسز ان سے سال کرانا ان کا یہی مسئلہ ہے کہ انہیں لفٹ نہیں مل رہی وہ اس لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی انٹی اسٹیبلشمنٹ ایزم ادھر ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ جو بھی بندہ پی ٹی آئی کا جتنا بھی بڑا سپورٹر ہے میرا اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے صدقے دل سے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو حالیہ سیاست ہے اس میں نفرت اور تقسیم کی بنیاد رکھنے والا کون آدمی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور کیا نفرت اور تقسیم سے معاملات حال ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو اپنے لیڈر کو اس معاملے میں ان کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے آگے چلیں انہیں کہ یہ بات جو ہے درمیان میں رہ گئی ہے چریمہ صاحب عمران خان صاحب تو نمبر ون ہے اس کرائیسز میں لیکن جب ہم شباز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں نا تو یہ بھی کوئی کام نہیں ہے یہ بھی کوئی کام نہیں ہے شباز شریف کے اور مسائل ہیں وہ ان کے ہیں اپنی جگہ پہ اور ان کی نہلی ان کے اس طرح کے مسائل ہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ بھی نہیں کرتے بلکل ٹھیک بات میں نے کہا جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں ضروری تو نہیں ایک منٹ عمر ایک بات یہ ہے اچھا یہ بھی ہمیں نا یہ وضاحت دینی پڑ جاتی ہے نہیں شاید سن لی نا چون وضاحت دین عمر سن لیں یہ بیلنس کرنے والا جو ہے عمر بیلنس والی بات نہیں کر رہا ہوں میں بیلنس والی بات نہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو حکومت کی مہت کرتے ہیں بھئی عام حکومت سے کوئی پیسے لے رہے ہیں یا کوئی فائدہ لے رہے ہیں عام حکومت کے بھی اترے ہیں میں اس چیز پہ اب جو ہے نا وضاحت دینا ہی چھوڑ گیا ہوں ٹھیک ہے جی کہ آپ حمیت کرتے ہیں روزانہ اچھا دوسرے ایک ان لوگوں سے سوال کر لیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ٹھیک ہے بس انہوں نے ایک الزام لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے کوئی دوسرے موضوع پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو دوسرے موضوع پہ آپ شروع کریں نا بھار مجھے دوسرا موضوع بھول گیا دوسرا موضوع ہے جیل بھول ہاں یار دیکھیں نا یار مطلب کہ چیمہ صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ یعنی کہ سب سے اہم بات جائے ہیں چاہی جی آپ جو اپنا ہے آپ نے موبائل کھول لیں اور یہ بتائیں اس ٹائم کہ آپ کا آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے کہ کون سا لیڈر کون سی جیل میں چڑیا رہی چیمہ صاحب آپ تو یہ بات کھلی ہو گئی ہے اچھا بیسے نا چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے جیل جانے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے سن تو لیجے نا سن تو لیجے جیل جانے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے لیکن خدا کی قسم میں یہ آلت دیکھتا ہوں تو میری اسی جو ہے نا میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا میں پہلے ہاتھ چکا ہوں پروگرام سے پہلے اس لیے میں بھی کنٹرول کر کے بات کروں گا ہوا یہ ہے کہ امران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ جیل برو تحریک کا آغاز کیا ہے خود انہوں نے بیل لی ہے ٹھیک ہے اب جیل برو تحریک میں ان کے لیڈروں نے کل گرفتاریاں دے دی اسی کے قریب جو لوگ ہیں تقریباً انہوں نے گرفتاریاں دی اب شاہ محمود قریشی صاحب کو بٹھایا گیا انہوں نے انانس کیا پولیس والوں نے جس نے بیٹھنا ہے وہ وین میں آکے بیٹھ جائے شاہ محمود قریشی صاحب کو بٹھایا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے تو وین آگے چلی تو ان کی جو وین ہے اس میں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے تو سی سی پیو کے دفتر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے رپورٹڈ لی یہ کہا کہ ہمیں تو ادھر لے کے جائیں انہوں نے کہا نہیں نہیں اب تو آپ کو جیل لے کے جا رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑے سے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے گرفتاری دے دی ہے تو we are taking you to the jail شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں جیل آپ ہمیں ادھر اتاریں انہوں نے کہا نہیں اب تو آپ فرمیلی رس ہو چکے ہیں عمران حان جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ شاہ محمود قریشی جیل جائے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نمبر ٹو ہیں آپ کو ادھر ہی رہنا چاہیے اچھے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی نہیں آپ ہمیں اتاریں انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے شورم چاہ دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے وین کے اندر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں کوئی باہر جو جالیوں میں سے مو باہر نکال کے بات کریں لوگوں کو بلائیں اور دیکھیں لوگ آ رہے ہیں یا نہیں یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے پریشان ہوئے اب نا جو یہ بڑے شوک سے بیٹھے تھے جیل جانے کے لیے پولیس نے سیریسلی ان کو دھر لیا اب ان کے بیٹا جو ہے وہ زمانت کرانے کے لیے کیا ہے زین کریشی ینگ ایم ای بھی رہے ہیں انہوں نے اب فائل کر دی کس درخواست انہوں نے کیا دیا اسلام لاہور آئی کوٹ میں انہوں نے کہا کہ حب سے بیجا میں رکھا ہے اب حب سے بیجا میں کیا بھی آپ تو کر رہے تھے جیل جانے کی خواہش کر رہے تھے اب شیما صاحب جو اگلے لطیفے کی بات ہے نا کہ ان کے تمام اہم لیڈروں کو بڑی اہم اہم اور غیر معروف جیلوں میں بیج دیا گیا ہے اچھا یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اڈیالا جیل ہے اور کوٹ لخپت جیل جو ہے یہ دونوں جیلیں جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا اڈیالا جیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جیلوں کی میریٹ ہے کہ یہاں پر بڑی سہولیات ہوتی ہیں کوٹ لخپت جیل بھی کوئی اتنی اچھی جیل نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو اپگریڈ کر دیا گیا لیکن بعض اس سے اس کے ہیں جو ابھی بھی جن کے اوپر آپ رہنی سکتے تو ابھی جو لیڈرز ہیں ان کو مختلف جیلوں میں بے دیا گیا کسی کو راجنپور میں کسی کو لیا میں کسی کو اٹک میں کسی کو ریمی آر خان میں کسی کو ڈی آئی خان میں تو میں یہ سنا دیتا ہوں کہ کس کس کو کہاں پر بھیجا گیا ہے جو سینئر لیڈرز ہیں جنہوں نے جو عام طور پر اسٹیپشمنٹ کی ہمیشہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی عام طور پر جیل نہیں دیکھی تو پہلی دفعہ ہے ان کو خاص طور پر جیل دکھائی جاری ہے انہیں خاص طور پر جیل دکھائی جاری ہے شاہ محمود قریش صاحب کو دیکھو لیہ جیل میں بیج دیا گیا ہے چیمان صاحب لیہ آپ نے دیکھا ہونا تو آپ کو پتہ لگے کہ لیہ کیا ہے نہیں لیہ ٹھیک ہے جیل کا نہیں پسماندہ ہے نا میں اس وعلے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اتنی development نہیں ہے وہاں پر جیل بھی کوئی اتنی modern نہیں ہے اور گرمی بھی ان دنوں یہاں پر کم ہے وہاں پر زیادہ ہوتی ہے ہمارے زائد گشکوری صاحب کا علاقہ ہے جی زائد گشکوری صاحب کا علاقہ ہے فخر درانی صاحب کا فخر درانی کا بھی علاقہ ہے بلکل بلکل اچھا تو رحمی آر خان بھیجا گیا ہے آزم سواتی صاحب کو ڈاکٹر مراد راس کو ڈی جی خان جیل بیج دیا گیا ہے یار یہ زیادی ہے اچھا محمد خان مدنی کو باولپور جیل بیج دیا گیا ہے اور چیمان صاحب آپ کے ہمنام جو ہے نا عمر صرفاز سیمہ جو کہ سابق گورنر پنجابی تھے وہ ہٹا بھی دیا گیا تھا وہ خود کوتہ بھی کہتے تھے میں گورنر پنجابی ہوں تو ان کو چیمان صاحب اچھی جگہ نہیں بیجا گیا ہے آپ دیکھ لیں بکر جیل بھی دیا اچھا ان کو بکر بھی دیا ہے تشاہ مود کریشی اٹک تو شاید آپ اس عمل کو کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں اس عمل پہ حضر ہوں یار یہ کیا ہوئے ان کے ساتھ دی ورنیٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ ان کو نہیں سمجھتے کہ وہ جو بھی کر رہے تھے لیکن گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں میں یہ سمجھتا کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے اچھا لیکن چیمان صاحب جو علمی ہے نا پتا کیا یہ تو بڑے لیڈر ہیں امیر لوگ ہیں اشرافیہ سے تعلق ہے ان کا یہ جلوں میں بھی پیسے خرچ کر کے اپنے لئے سولیات پیدا کر اچھا اس میں جو عام کارکون ہے نا جو جنورلی پوری امانداری سے وہ عمران خان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ مارا جاتا ہے اس نے وہاں پر اپنی گرفتاری دیا اور وہ مسیبت میں بھی رہتا ہے چیمان صاحب وہ مسیبت میں بھی رہتا ہے شاہر جی ایون یہ بھی ہے کہ اگر یہ جیل میں چلے جائیں گے تو انہوں نے کسی باہر کے ملک جانا ہو تو ویزا لگوانے میں بھی پرابلم ہوگا وہ ساتھ آتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کسی اوفینس میں آپ جیل تو نہیں رہ گیا نہیں لیکن وہ پلٹیکل پریزنرز کا نہیں ہوتا پلٹیکلی لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ انڈر سکروٹنی چلے جاتے ہیں لیکن ایک وقت تھا چیمان صاحب لوگ فقر سے جیل جایا کرتے تھے جیل جاتے وقت گھبرایا نہیں کرتے تھے اب تو آپ دیکھیں کہ آپ جیلوں میں جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں پھر جو بھی واقعات ہم نے دیکھیں بڑے افسوسناک واقعات میرے اور آپ کی نظر سے پڑے لمبی باتیں کی ہیں چیمان صاحب ناظرین عمر چیمان کی اور میری گفتگو آپ نے سنی ہے ہم نے کوشش کیا کہ اپنی مقصر سی گفتگو میں آپ کو اپ ڈیٹ دے سکے 20-22 منٹ کے تو ہوئی گئے تو اگر آپ نے ہمیں کو معلومات دینی ہے تو اگر آپ کو پتا ہو کہ کس جیل میں جس کا ہمیں نہیں آئیڈیا تو وہ بھی بتائیے اور اگر آپ کو پتا کہ کس کس کی ٹیپ ہو رہی ہے اور ٹیپ کی کاپی ہمیں بھیج دیں ہمیں برا نہیں لگے گا خدا حافظ